ازاد کشمیر میں حاملہ خواتین اور نومولود کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں اسی حصے مطالع پروگرام سے وابستہ خواتین کو آٹھ ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی جس کی باعث ان کا مستقبل دعو پر لگیا امتیاز زمان کی ریپورٹ دیکھ ازاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے چھتر چوک میں جاری اتجاجی درنے میں شریک ایمن سی ایج پروگرام کی ملازم خواتین کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو خواتین کے حقوق عزت اور اترام کا خیال ہوتا تو آج ہم خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی آج دنوں سے بیٹھے ہوئے یہاں اگر ان کو عالمی دن کی قدر ہوتی کہ یہ خواتین کا عالمی دن ہے تو یہ ہم خواتین کے پاس ایک بار تو آتے ہماری بھی کوئی سنتا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس علاق سے پتہ چلتا کہ ان کے پاس خواتین کی قدر کتنی ہے اپنے ایمانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے عفیصران صاحبان ہیں ان سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن ہے پوری دنیا میں جو بنایا جا رہا ہے لیکن آٹھ مارچ کو آج ان کی خواتین ان کی ماں ان کی بینیں بیٹیاں یہاں پہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئی ہیں بے یار و مددگار ریاست میں کوئی عزت احترام ہوتا ملازمتوں کے ختم ہونے کے غام آٹھ ماہ سے تنہاؤں کی عدم ادائیگی کے نتیجہ میں ماشی بدالی اور فاقہ کشی کا شکار خواتین خودکشی کرنے پر مجبور ہوگی ہیں ہمیں خودکشی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں میرے بچے کو پیپر نہیں دینے دیئے ٹیچروں نے سکور سے نکال دیا اس کے پیپر تھے فیس نہ ہونے کی وجہ سے درنے میں شریک خواتین نے حکومت کی جانب سے ایمین سی ایج پروگرام کو ناربل میزانیہ پر لانے اور تنہاؤں کی ادائیگی تک احتجاجی درنہ جاری رکھنے کا اعلان کیا امتحاد آوان آج نیوز مظفرہ باد آزاد کشمیر